جج اشد ملک ویڈیو کیس میں بڑی پیشرفت ایف آئی اے نے ناصر جنجوہ خورم یوسف اور غلام جلانے کو سائبر کرائم کی حد تک کلیر کراتی دیا تینوں ملزمان کے خلاف شواہد نہیں ملے عدالت چاہیے تو تینوں ملزمان کو رہا کر سکتی ہے ایف آئی اے نے رپورٹ عدالت میں جمع کراتی جو جج توابن نہ کرے تو اس کی پھر خفیہ نگرانی شروع کروا دی جاتی ہے دو ہزار بیس میں نہ یہ ظالم ٹولا رہے گا نہ مودی ظالم رہے گا اور نہ ان کا جو بڑا ہے ٹرمپ نہ وہ رہے گا حکومت عدالتوں کو ویٹس ایپ کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی رہنمانوں لیگ رانہ سنا منشیات برامدی کی کیس میں پیشی کے دوران حکومت پہ برس پڑے احسان اقبال کی تنقید کہا تحریک انصاف کی حکومت نے ایک سال میں کرزہ لے کر ہڑپ کر لیا اور ایک اینٹ بھی نہیں لگائی کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کچھرا ہے اربو روپے خرچ ہو رہی ہیں تو جا کہاں رہی ہیں انہی اختیارات اور وسائل میں کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے پی ایس پی رانما مصطفیٰ کمال کی تنقید بولے انصاف کے نام کی حکومت تو ہے لیکن انصاف نہیں اچھا کام کرنے پر بھی کیسز بھوکت نے پڑ رہی ہیں پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سہ فریقی مذاکرات آج اسلام آباد میں ہوں گے تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت مذاکرات کے ایجنڈے میں امن عمل، سیکیورٹی تعاون، انصداد دہشتگردی اور عابطوں کو استعباد کرنا مشکل شامل ہے اور سابق کرکٹر عبدالقادر کا انٹکال صدر وزیراعظم سمیت آرمی چیف کی تازیت پاکستانی سمیت بھارت اور دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کا اظہار افسوس پاکستان بھارت انڈر نائنٹین میچ میں ایک منٹ کے خاموشی پاکستانی کھلاڑیوں کی سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت